امان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم واحد جمع کریں گے واحد ایک شخص یا ایک چیز کو واحد کہا جاتا ہے یعنی واحد جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے مثلاً کتاب لڑکا مسجد حساب اور پیارے بچوں صرف اللہ ہی واحد ہے دنیا میں کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے باقی ہر چیز کے جوڑے ہیں اللہ یہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے قرآن کی آیت ہے اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی نصیت حاصل کرنا والا ہے تو شروع سے اللہ نے جب سے ہمیں پیدا کیا ساتھی انبیاء اور وہی کا سلسلہ بھی شروع رکھا وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے رزق کا ہمارے کھلانے پھلانے کا انتظام کر کے بھیجتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے بیماری آتی ہے اور پھر اس بیماری کو بھی دور کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے یہ ہمارا اللہ کے واحد ہونے پہ ایمان کا منتقی تقاظہ ہے وہی مجھے موت دے گا اور وہی پھر زندہ کرے گا اور ہم میں سے آج تک نہ کوئی اس دنیا میں رہا ہے نہ اندہ کوئی رہے گا تھوڑی مدد کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا تو اس لئے ہمیں سجدوں پر قبرے اور جا کے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے اور لوگوں کے آگے بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے یہ شرک ہے کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے اللہ کے آگے ہی سجدہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سورہ یونس میں کہتا ہے پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو پیرنے والا نہیں تو یہ کہنا کہ فلانے رزق بند کر دیا ہے ہمارے اوپر جادو تعویز کر دیا ہے یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے پھر اللہ تعالی نے قرآن جید میں کہا اگر کوئی مشکل آئے تو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عادت مبارک بھی یہی تھی کہ جب آپ کوئی مشکل آتی تو آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سورہ کاف میں اللہ نے کہا ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے سے قریب ہیں تو اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالی ایک حدیث میں ہے کہ ہر روز رات کے فشلے پہر اللہ کی طرف سے منادی کرائی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو میرے سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو میرے سے مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں اور پھر اگر آپ کے دل میں وسوسہ آئے تو اس کے لئے اللہ کے نبی نے بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں وہ دم کر کے اپنے اوپر دم کریں پانی کے اوپر دم کریں اور اپنے کسی پیر فگیر سے تعویز لینے نہ جائیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قرآن مجید روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لئے ہے تو ہمیں اپنی روحانی بیماریاں دل میں حسد جلن جس کی وجہ سے لوگ غلط کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اس کی شفاق کے لئے بھی قرآن سے رجوع کرنا چاہیے اور کوئی بیماری ہو جس سے ہمارا کی کسی اور کی وجہ سے آئی ہے تو یہ قیدہ رکھنے کی وجہ ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں جمع کی تعریف ہے ایک سے زیادہ شخصوں یا چیزوں کو جمع کہتے ہیں یعنی جمع وہ اسم ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا اسمہ کو ظاہر کرے مثلا کتب اور لڑکے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ان الفاظ کی جمع بنائیں فضا، گھٹا، رکھوالا، کلی، جھنڈا اور نشان اب دیکھیں فضا فضا جو ہے وہ محول کو ہوا کو کہتے ہیں تو فضا کی جمع جو ہے وہ ہے فضائیں 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 کا لفظ جو ہے وہ ہماری اس نظر میں بھی استعمال ہوئے پھر اس کے بعد ہے گھٹا گھٹا کہتے ہیں کالے بادل کو ایک بادل جو ہے وہ گھٹا اور اگر بہت سارے بادل ہوں تو ان کو ہم کیا کہیں گے گھٹائیں ایک گھٹائیں کی جمع ہوگی گھٹا کی جمع ہوگی گھٹائیں اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے وطن کے رکھوالے تو رکھوالے تو بہت سارے ہوتے ہیں تو اس کی واحد جو ہے وہ رکھوالا رکھوالا جو ہے وہ واحد اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے رکھوالے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جو آدھ کھلا پھول ہوتا ہے اسے کلی کہتے ہیں تو یہ ایک کلی ہے اور کلی کی جمع جو ہے وہ ہوں گی کلیاں یعنی ایک سے زیادہ کلیاں ہاتھ کھلے پھول کلی کی جمع ہوگی کلیاں اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا پاکستان کا جو آزادی کا نشان ہے وہ جھنڈا ہے جھنڈا ایک پرچم کو کہتے ہیں اور جھنڈے بہت سارے پرچموں تو ان کو جھنڈے کہتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا تھا نشان یہ نشان جو ہے وہ کوئی علامت ہوتی ہے تو یہ ایک نشان ہے اور اگر بہت سارے نشانہ علامتیں ہوں تو ہم ان کو نشانات کہتے ہیں نشان کی جمع ہوگی نشانات اب ہم اگلا جو ہے وہ ہے ہموزن الفاظ لکھئے جیسے جہان ہے تو جہان کے ہموزن لفظ جو بنتے ہیں وہ مہمان اور پہچان جہان مہمان اور پہچان اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رکھوالے کے ہموزن لفظ جو ہیں ان میں متوالے اور نرالے رکھوالے متوالے نرالے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی جیسی آواز ہے ان کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امن ہموزن لفظ جو ہے آپ خود بھی سوچیں امن چمن اور غبن تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی جیسی آوازوں اور حرکات کے الفاظ ہیں پھر ہے آزادی ہموزن لفظ جو ہے آپ خود بھی سوچیں اس کا جواب دیکھتے ہیں آزادی آبادی اور شادی یہ تین اس کے لفظ الفاظ ہیں تو پیارے بچے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑیں کبھی سگنل منکتے نہیں ہوتا بیٹری فیل نہیں ہوتی کسی جگہ استعمال کر سکتے ہیں ہمیشہ جواب ملے گا اور لائن کبھی مصروف نہیں ملتی پیارے بچے سکران اور نماز سے رابطہ جوڑیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں